ہسٹڈی ایڈو ٹیک میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم کلپنگ ماس کے بارے بات کرنے والے ہیں کہ فوڈو شوپ میں کلپنگ ماس کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ایمیج اوپن کر لیتے ہیں اوپن پر کلک کرتا ہوں اور میں یہ سیکنڈ میں کی ایمیج کو اوپن کر لیتا ہوں اور میں ایف سیون پریس کرتا ہوں لیئر کے لیے بیک گراؤنڈ کی لیئر ہے اور کلپنگ ماسک ہوتا کیا ہے ایکچولی کی جب بھی ہم کسی بھی اوپجیکٹ یا پھر شیپ کسی کا بھی ہم کلپنگ ماس کرتے ہیں تو وہ نیچے بارے لیئر کے اندر ماسکنگ کے روپ میں دیتنے لگتے ہیں جیسے میں ہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں کچھ بھی میں ہاں ٹائپ کرتا ہوں میں یوٹیو یوٹیوب میں نے ٹائپ کیا ہے میں اکی کرتا ہوں اور کنٹرول تھی پریس کرتا ہوں اور اس کا سائز شیفٹ پریس کر کے انکریز کر لیتا ہوں کتنا اور زیادہ انکریز کر لیتا ہوں میں شیفٹ پریس کر کے پورا سکرین پر آئے اور تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں ابھی جو میں نے ٹائپ کیا ہے یوٹیوب اس کے اندر بلو کلر فیل ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ایمیج ہماری پیچھے شیفٹ بغیرہ کی اور سکائی ہے وہ سب چیزیں یوٹیوب کے اندر شو ہونے لگے فائن تو سب سے پہلے میں سے چیک کرتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس لیئر کو اوپر لے کر آنا پڑے گا ٹیک ہے اب جو یوٹیوب والی جو لیئر ہے وہ نیچے چلی گئی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اگر میں یہاں اس پر کلیپنگ ماس کروں لیئر زیرو پر تو یہ یوٹیوب کے اندر مجھے پوری ایمیج شو ہونے لگے گی کیسے میں لیئر زیرو پر کلک کرتا ہوں اور میں create clipping mask پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب کے اندر جو ایمیج ہے وہ پوری ایمیج یوٹیوب کے اندر شو ہونے لگے تو اور یہ move tool ہے میں اسے move کر سکتا ہوں ابھی جو ہماری clipping mask والی layer ہے وہ move ہو رہی ہے اسے میں کہی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں لائک اگر میں ایسے ہوں اور ان کیس میں یوٹیوب کوئی موف کر سکتا ہوں میں یوٹیوب پر کلک کیا اور میں جیسے اوپر والی لیئر کو میں نے لگ کیا اور نیچے اب یوٹیوب پر کلک کرتا ہوں اور میں یوٹیوب کوئی موف کر پاؤں گا کہ مجھے جہاں پر اچھا لگے گا میں وہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کر جو اس کا اوریزنل کلر ہے یوٹیوب کا بلو وہ شہور ہے کیونکہ جو ہماری کلپنگ ماسک والی لیئر ہے وہ رائٹ ہینڈ سیڈ میں شیفٹ ہو گئی ہے تو میں اسے انلوک کرتا ہوں اور لیئر پر کلک کرتا ہوں اور میں اسے لیفٹ ہینڈ کی سیڈ کی طرف موف کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ جو بلو کلر ہے وہ ہمارا ریموو ہوتا جا رہا ہے اتنا اور میں اس لیئر کو دوبارہ لگ کرتا ہوں اور یوٹیوب پر کلک کرتا ہوں اسے تھوڑا نیچے لیتا ہوں اور پھر سے میں ایک نیو لیئر لیتا ہوں اور میں اس میں وائٹ فیل کر دیتا ہوں اور بیک سپیس کو پریس کر کے یہاں پہ وائٹ فیل کر دی میں نے اب اب کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ لیئر لیئے اس پہ بھی کلپنگ ماسک لگ گیا مجھے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا پڑے گا اور ریلیز کلپنگ ماسک کرنا پڑے گا مطلب کلپنگ ماسک ریلیز ہو جائے گا میں اس لیئر کو سب سے نیچے رکھتا ہوں اب جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اس لیئر پہ آتا ہوں اور اس لیئر کو پہلے exactly میں آج دوڑے fix کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کروں گا create clipping mask تو clipping mask جیسے نیچے والی لیئر پہ clipping mask کا effect کو apply کر دے گا اب آپ دیکھیں گے جو clipping mask والی picture وہ یوٹیوب کے اندر ہمیں show ہو رہی ہے ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا show ہو رہا ہے اور میں اگر یوٹیوب پہ اگر میں stock لگاؤں تو تھوڑا effect تھوڑا اچھا دکھائے دے گا تو stock لگانے کے لیے میں یوٹیوب پر click کروں گا یہاں پہ fx ہے fx پر یہاں پہ blending option پہ click کرتا ہوں میں ہاں پہ اور یہاں پہ stock ہے fine اب یہاں پہ آپ stock کا size increase یا پہ decrease کر سکتے ہیں like مجھے اتنا صحیح لگ رہا ہے fine ok کیا ہے میں نے اب کیا ہے کہ یہ جو پیچھے والی layer ہے یعنی اس layer اگر میں اس کو hide کروں گا تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ wide wide layer ہے بھی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ سیم image رہے یعنی اس layer کو میں copy کرتا ہوں ctrl j press کر کے اور اس layer کو میں سب سے نیچے رکھتا ہوں fine تو یہ ہے کچھ ایسا effect ہمیں شو ہونے لگا ہے اور میں یوٹیوب پر click کرتا ہوں اور stock پر click کرتا ہوں تو میں stock کا size تھوڑا increase کر لیتا ہوں fine اتنا رکھتا ہوں اور اسے log کرتا ہوں اور یوٹیوب کو تھوڑا میں right hand side پر shift کر لیتا ہوں this fine تو آپ ایسے use کر سکتے ہو تو clipping mask یہ ہوتا ہے actually جیسے اور میں pre-press کروں گا تو میں اسے type کروں گا like maybe شاید Europe hope ہے Europe اگر میں سب سے نیچے والی لیئر کو اگر میں hide کروں گا تو آپ دیکھیں گے یوروپ کے اندر ہی ہمیں اوپر والی لیئر شو ہو رہی ہے تو photoshop میں clipping mask ایسے کام کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو please like اور subscribe ضرور کیجئے گا موسیقی